بھارت کے اندر موڈی سرکار کے ہاتھوں آزادی صحافت پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے حال ہی میں موڈی حکومت نے ایک معروف بھارتی میکزین دی کاروان کو حکم دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانون زیر قبضہ جمع کشمیر کے علاقہ پونچ میں بھارتی فوج کے زیر حراست شہریوں کے قتل کے حوالے سے اپنی آن لائن ریپورٹ کو حضف کرے دی کاروان نے ان بیگونا کشمیریوں کے علمناک شہدت کا تذکرہ کیا تھا جنہیں بھارتی فوج نے حراست کے دوران انتہائی بے دردی سے شہد کر دیا تھا آرمی پوسٹ سے چیخیں کی عنوان سے اس ریپورٹ کو پڑھ کر انسان کے رنگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ویشیانہ طریقے سے گریفتاری کے بعد کشمیری نوجوانوں کا قتل کیا جاتا ہے انڈین ڈیجیٹل رائٹس گروپ انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ کاروان کے خلاف موڈی سرکار کا تازہ اقدام انٹرنیٹ پر بڑھتی ہوئی حکومتی سنسرشپ کی آگاسی کر رہا ہے یہ امر قابل ذکر ہے کہ کاروان کوئی پہلا نیوز پورٹل نہیں ہے جسے موڈی حکومت کے طرف سے سخت احکامات مصول ہوئے ہیں بلکہ یہ سلسلہ بھارت کے اندر دوہزار چودہ سے جاری ہے جب نیردر موڈی کے زیر سایہ بی جی پی کے فستائی ٹولے نے بھارت کے اندر اقتدار سنبھالا ہے موڈی حکومت کے دور میں بھارت کے اندر آزادی صحافت کی تنزلی اظہار رائے کی آزادی پر قدگانے اور صحافیوں کے خلاف غیر انسانی حدکڑوں کو مسلسل دیکھا جا سکتا ہے مقبوضہ جمع کشمیر میں خاص طور پر صحافیوں کو شدید خطرات کا سامنا ہے جہاں سے کسی قسم کے تنقیدی ریپورٹ کی اجازت نہیں ہے اور حکومتی مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے کشمیری صحافیوں کو جھوٹے مقدمات میں مسلسل سلاخوں کے پیچھے دکھے لاجاتا ہے بھارتی حکمرانوں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ آج کے ڈیجٹل دور میں جیبرانہ حربوں اور سخت سن سرشپ سے مقبوضہ جمع کشمیر کے اصل حقائق اور بھارتی فوج کے کالی کرتوتوں کو چھپایا نہیں جا سکتا